ہو ہو کیا بہت لا تستطیو انتران ویدی وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا بھی نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن نہیں دیکھے کارگی دیکھ سکتا ہے مظیر میں چاہتا ہیں کیا بہت سبان اللہ سبان اللہ حاوال lah فرمایا لن ترانی you will never see me اے موسیٰ تم ہر جیس مجھے نہیں دیکھ سکتے یہ جواب یہاں ملہ موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اللہ سے دعا کرتا ہے تو جواب کیا لن ترانی یہاں حضور آئے ہیں سدیخ اکبر ہیں فاروخ آزم ہیں عثمان علی ہیں مولا علی ہیں وہ نہیں کہتے ہیں مصطفیٰ یہ تو موسیٰ کی خوم ہے موسیٰ علیہ السلام کی خوم ہے اے موسیٰ ہم تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے تم جو پیغم دایا اسے مانیں گے جب تک اللہ کو ہمیں نامیتا یہ سوال کرنے والی موسیٰ علیہ السلام کی خوم نبی کے کسی حضرت سدیخ اکبر نے نہیں کہا سبحان اللہ سبحان اللہ فاروخ آزم نے نہیں کہا یا نبی اللہ اللہ کو دکھا عثمان علی نے نہیں کہا اے اللہ کے رسول اللہ کو دکھاؤ سبحان اللہ تو سمجھنا رہے بات علی کرم اللہ نے نہیں کہا حضور اللہ کو دکھائیے کیا دیکھ رہے ہیں دکھاؤ بولنے کی ضرورت کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں میرے بڑے بھائی حضرت سید بخار احمد حسین صاحب صلی اللہ دامت برکاتہ حمل آلیہ کہ یہاں آیا کھانا چون دیا گیا دستر خان موجود ہے بس سمجھ میں آئے ہیں شیر مال ہے اور گوشتہ شالن ہے اور بھیجانی ہے اور چا کہتے ہیں جناب وہ پیرنی ہے اور چاکیا ہے ویٹھا ہے آپ یہ سب موجود ہیں میں بھروں میں بہت سکتا ہوں کھانا چاہیے مدرہ سکتا ہوں کھانا رکھتی ہے کھائیے بھائی کھائیے شروع کی جو کھائیے کھائیے میں کہہ کھائیے 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 تو اتنا نکس ہو رکھتے ہیں آجیے آبانے میں بھائی چاہوا کھائیے 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 آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں آپ کی زبان میں بھول رہے ہیں کھانا سامنے موجود ہے آپ اکبر اکبر سمجھ 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 اور میں نے دو نیوالے کھا بھی لیئے ہیں جو لخمے لے بھی دیا ہوں اس کے بعد چاہتے رہا ہوں سب کچھ ہوا موجود ہے کھر بھی موجود ہے کھلاو بھی موجود ہے زردہ بھی موجود ہے سب موجود ہے کیا سب کچھ موجود ہے جو کھا رہا ہو کھانا مانگے نہیں نہیں کیا بند تو ستی خیر بننے نہیں کہا حرین اللہ یا مصطفیٰ مصطفیٰ اللہ کو جکھا کیوں پوچھنے سے پہلے ہی دکھا گئے ہیں سب ہان اللہ سب ہان اللہ کور پر رفات لا مکانی کہاں الاندرانی کہاں مندرانی کہاں جس کا سایا نہیں اس کا سایا نہیں کہاں اس کا موجود ہے آج کی رات ہے سب ہان اللہ سب ہان اللہ میراج میں جا کے دیکھا بات دکھایا پہلے جب تک مصطفیٰ رہے دکھاتے ہی رہے ایک آج راتے کو قرآن نے فوکس کر دیا پوری زندگی پہ یہ کہاں خدا ہے حضور جنگ میں ہیں بدر کا موقع ہے مٹی اٹھائیں کنکنیالی میدان سے شاہتی وجوہ حلاف ہو جائیں چہرے فرما کر کفار کے رسکر کو پھینکی اللہ فرما کر ماں و مائیتہ ایدر و مائیتہ ماں و مائیتہ ایدر و مائیتہ ولیکن اللہ غمہ اے مصطفیٰ جب تم نے تنکنیا پھین کی تیارے حبیبوں کہاں پھین کی تم نے بلکہ اللہ نے پھین کی ہاں بیتنے والوں نے دیکھا جاننے والوں نے جانا بیت لے رہے ہیں سرکار بیت لے رہے ہیں حضور بیتنیزوان چودہ سو صحابہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیتھ کر رہے ہیں دست مصطفیٰ اوپر صحابہ کا ہاتھ نیچے بیت لے رہے ہیں اللہ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُبَاعِعُونَ اِنَّمَا يُبَاعِعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ یقیناً یقیناً جو لوگ اے مصطفیٰ تمہارے ہاتھ پر بیت کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یقیناً اے مصطفیٰ جو تمہارے ہاتھ پر بیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خرماتا ہے جو لوگ آپ سے بیت کرتے ہیں یقیناً یقیناً اللہ سے بیت کرتے ہیں وہ حضور بیت میں جائے رہے ہیں اللہ کو دکھا رہے ہیں تو بندگا نے خدا رضا کرنا چا سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ والی سہابی وآلہem ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو دکھانے والے ہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو دکھانے والے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ جانتا تھا جملہ کروں اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ میری مخلوق میرا زیدار خیامت میں آتھ کر سکتی ہے تب تک رہ سکتی ہے تب تک رہ سکتی ہے تم اپنے رب کو خیامت میں دیکھو گے تم سب دیکھو گے ہم کہہ رہے ہیں کہ سب مسلمان اللہ کا زیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کریں گے میدانِ محشر میں عرصہِ محشر میں اور جنت میں دنیا میں نہیں لن ترو رب تکم حتیٰ تموتو یہ بھی حجم سے آیا کہ تم جب تک نہیں مرو گے اپنے رب کا زیدار نہیں کر سکتے تو رب جانتا تھا کہ میرا بندہ خیامت تک میرے زیدار کے بغیر رہ سکتا ہے خیامت تک میرے زیدار کے بغیر رہ سکتا ہے لیکن میرے نبی کے زیدار کے بغیر خیامت تک نہیں رہ سکتا کہ اللہ خب میں نبی کو بھیجیا جاں مستدور جمال اللہ سبان اللہ اپنے جمال دکھاؤ یہ تم پہ مرا ہے تمہارے زیدار کے لیے مرا ہے اب تو تمہارے جانے کا وقت ہے اب دیکھنے کرو چلے جو خبر میں حضور تشمیح بلاتے ہیں اپنا جمال دکھاؤ یہ ایک بات اور ایک بات میں سوال کرتا ہوں خبر میں حضور آئیں گے خبر میں حضور کا جمال سب مسلمان دیکھیں گے یہ تو ہے ما کنتا تکون کی حاضر رجل کی حدیث بتا رہی ہے کہ حضور خبر میں ہوں گے سوال کرنے والا سرے گا اس انسان کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں زندگی دنیا کی یہ اشارہ خریب ہے what are you saying about this man تو یہ this جو ہے اشارہ خریب ہے خریب کی چیز کو this کہا جاتا ہے تو یہاں حاضر رجل بتا رہا ہے کہ حضور خبر میں آئیں گے ہوں گے یہ تو بتا رہا ہے سنے جائیں گے تو بتا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئیں گے یہ تو کہا اس کے بعد جائیں گے کہاں وہ جب آ جاتے ہیں تو جاتے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بس ان کے آنے کی دیر ہے آ جاتے ہیں تو جاتے نہیں اسی طرح دوستو قرآن کہتا ہے خد جاکم من اللہ مصطفہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے تو حضور کا آنا بتا دیا تمہارے پاس آگئے اللہ کی طرف سے یہ موح لیکن حضور کا جانا مطلعہ آگئے آگئے مصطفہ آگئے کس کے پاس آگئے مسلمانوں کے پاس آگئے تو اب جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں حضور کا ہر وقت ہونا ضروری ہے اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد اللہ اکبر آگئے چلے گئے کا ذکر نہیں ہم معلوم یہ ہوا وہ روح ہے جو آتی بھی ہے خالب کے اندر چلی بھی جاتی ہے یہ جانے جاں ہے وہ جان ہے کہ آتی ہے اور ساتھ چھوڑ بھی جاتی ہے جانے پرغم آہا 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 یہ جانے پرغم ہے جو آتی بھی ہے جس میں چلی بھی جاتی ہے لیکن جو جانے جاں ہے وہ آتا ہے تو جاتا نہیں جب انسان مرتا ہے اس کی روز کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے لیکن نبی ساتھ نہیں چھوڑ دیتے نبی ساتھ نہیں چھوڑ دیتے تو بندگانے خدا اب تباہ اب تباہ اے نبی ساتھ پرماتا ہے ہم نے تمہیں بھیجا تم کو ایسا بھیجا ہر بھیجا جانے والا بھیجنے والے کے پاس لوٹتا ہے لیکن تم ایسے آنے والے ہو کہ پھر لوٹ کے آنے والے نہیں ہو میں نے اپنے خاسد کو بھیجا لکنوں میں نے اپنے آدمی کو بھیجا لکنوں وہ لکنوں جائے گا پھر واپس ہوگا جہاں میں نے بھیجا میرے پاس پھر واپس آئے گا بس سمجھ اللہ فرماتا ہے یہ میرا بھیجنا ہے ایسا بھیجنا کہ تم کو بھیجا جس کے پاس بھیجا اس کے پاس ہمیشہ کہ یہ تمہیں رنگی ہے تمہارا آنا بھی نرالا تمہارا رہ جانا بھی نرالا سب آئے جانے کی خاطر مصطفیٰ تو آئے اللہ میں رہ جانے کے لئے ایسے لیے فرمایا نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ ایمان والوں سے خریم ہیں نبی ایمان والوں کی جانوں سے دیا گا ایمان والوں سے خریم ہیں کیا مطلب ایمان والوں کی جانے ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گی لیکن جانے جا مصطفیٰ ان کا ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ازداد فرماتا ہے یا ایوہ النبی انہا سننا کا شاہدن اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کرتا شاہد کسے کہتے ہیں گواہ دینے گواہی دینے والا شاہد کسے کہتے ہیں جو حاضر رہنے والا ہوتا ہے نبی کو اللہ تعالیٰ نے شاہد بنا کر بھیجا نبی کو شاہد کون ہوتا ہے جو ہر جگہ حاضر ہو ناظر ہو اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہ سمجھا تو سب سے بڑی خدرت کی حطا یہ ہے کہ اپنا محبوب ہی دے دیا کہ اپنا محبوب ہر جگہ موجود ہے وہ صرف مدینے ہی میں نہیں مدینے میں جس میں اقدس ہے نور اقدس ان کا مدینے میں بھی ہے مکہ میں بھی ہے ایران میں بھی ہے افغانستان میں بھی ہے ہندوستان میں ہے برے سغیر میں ہے بگلہ دیش میں ہے جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں محمد کی مستفعی ہے جہاں جہاں میرے اجداد کی خدائی ہے وہاں وہاں میرے آخا کی مستفعی ہے با مستفع بے رسان خیش راہ کے دین ہماروں اگر بہو نہ رسی دیں تمام بے لہبو لہبی اگر بہو نہ رسی دیں تمام بے لہبی خدا خبیر مجلس دور اندر لا مکان خسرو محمد شم محفل دور شب جائے اندودم و آقل دعوانا الحمد للگاہ رب العالمين